دوستو پاکستان نے کانٹینیوسلی اپنے آپ کو ویسٹ ایشیا یا افغانستان سے اتنا الائر الائنڈ رکھا کہ ہم نے جتنی بھی گلوبل ڈیولپمنٹس ہی جس میں خاص کر انڈو پیسیفک کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ دھیان ہی نہیں دی اور میں آپ کو پتا کہ پچھلے کافی عرصے سے اس حوالے سے بول بھی رہا ہوں میری آواز کھر کس نے سنی ہے وہ ایک اور بات ہے لیکن ایسٹورنٹ آف پولیٹیکس ہمارا یہ کام ہے کہ ٹرینڈز کو سمجھیں فورن پولیسی چوائسز جو ساؤت ایشین کنٹریز اڈاپٹ کر رہی ہیں جو گلوبل ٹرینڈز امرج کر رہے ہیں ان کے اوپر باہت کی جائے ابھی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ جو ہیں یونائیٹس ٹیٹس کی جو کہ پولیٹیکل افیرز کو دیکھتی ہیں ویکٹوریان لینڈ وہ ٹرائول کر رہی ہیں بنگلہ دیش انڈیا اور سری لنکا اور ایک بڑا وہ ڈیلیگیشن لے کے جا رہی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے ڈیلیگیشنز کو ہم بھی کبھی اسلامباد میں ملا کرتے تھے اور اکثر کہت پڑا چلتا تھا جی انڈر سیکٹری پولیٹیکل اپریرز آ رہی ہیں تو ملاقات ہوگی اب پریمیریلی یہ جو انڈر سیکٹری آف سٹیٹ جا رہی ہیں بنگلہ دیش انڈیا اور سری لنکا میں یہ ڈسکشن کریں گی انڈو پیسیفک کے ہوگا یہ انڈو پیسیفک پارٹنرز ہیں پاکستان ایک میری ٹائم کنٹری ہے اور ہمیں اپنا ایک سٹرونگ رول اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا یا اپنی الائنمنٹ کرنی چاہیے تھے مجھے ایک دفعہ ایک پاکستانی سفارتکار ڈپلومیٹ سے ملنے کا موقع ملا اور میں نے اپنا جیسے کہتے ہیں نا غصہ شیئر کیا رنج شیئر کیا میں نے کہا جی ہم کیوں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں اور جو گلوبل ڈیولپمنٹ ہیں میں جب سے انٹرنیشنل پولیٹیکس پڑھا رہا ہوں تھوڑا بہت از سٹونٹ آف پولیٹیکس میں سمجھ رہا ہوں کہ بیک ان ٹونٹی ایلیون جب امریکہ نے اپنی ڈیریکشن جو ہے وہ بدلی تھی فرم اراک ان افکانستان دوزار گیارہ کی بات آج کی بات نہیں ہے دیکھیں دس سال پہلے انہوں نے کام شروع کیا بارہ سال پہلے اور آج وہ مچور کر رہے ہیں ان چیزوں کو انہوں اس وقت ہیلری کے لئے انٹرنل لکھا تھا کہ ہمارا مستقبل وہ افغانستان میں نہیں ڈیسائیڈ ہونا یا ہمارا مستقبل جو ہے وہ اراک میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا وہ ایشیا پیسیفک میں ڈیسائیڈ ہونا اور ہاں اس وقت وہ اس طرح ایشیا پیسیفک کہہ رہے تھے اس وقت یہ انڈو پیسیفک کا جو نومنکلیچر ہے یہ ابھی اس طرح واضح نہیں ہوا تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انڈو پیسیفک میں کیا اور ہے یہی سارے کے سارے جو ساؤڈ ہیشن کنٹریز ہیں یہ جب سار کا حصہ ہوا کرتے تھے اور ہم ان کے پارٹنر ہوا کرتے تھے ابھی یہ کہ کر کے کچھ انڈیا ان کو ڈریک کر کے لے گیا آپ کو یاد ہے ریسنٹی جب میں نے یہ کولمبو سیکیورٹی کونکلیپ کی بات کی کہ جس میں انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں عجید دوول صاحب وہ along with the partners from Maldives and Sri Lanka اور وہ ساتھ بنگلہ دیش کو بھی ملا رہے ہیں ساتھ انہوں نے کچھ ایفریکن ممالک کو بھی ملایا ہوا ہے سو انڈیا جو ہے اس نے اپنے انہی ساؤڈ ہیشن پارٹنرز کا رخ انڈو پیسیفک کی طرف کر دیا اب آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں بنگلہ دیش کے اوپر زاری بات ہے وہ لگا ہوئے ہیں کیوں سے بولتے ہیں ان کی سینکشنز لگی ہوئی تھی اکثر جو بنگالی ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اس کا ایک ہے rapid action battalion جو کہ ہمیرائٹس کی جو سینکشنز تھی اور ابھی بنگلہ دیش میں بھی جب جا رہے ہیں وہ تو ان کا ایٹ پارٹنرشپ ڈائلوگ ہو رہا بنگلہ دیش کے ساتھ اور یہ ڈاکہ میں ہوگا اسی طرح وہاں پہ زاری بات ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ ہوگی کہ جناب آئندہ مشتقبل میں بنگلہ دیش کے ساتھ کسی رہا ڈیل کرنا ہے بنگلہ دیش نے پچاس جو ان کا ڈپلومیٹک پچاس سال ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ملک ہے یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی ہے because of indo-pacific مجھے یاد ہے آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے جب میں فرانس گیا تھا ایک conference میں تو وہاں بنگلہ دیش کے بھی military کے لوگ بھی تھے think tanks کے لوگ بھی تھے تو ان لوگوں نے اپنا بنگالی جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے اپنا point of view رکھا کہ کیا ہماری جو position ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور بنگلہ دیش اس وقت بھی میں نے سنا کچھ نیوی کے لوگ تھے کچھ فورن آفس کے لوگ تھے اور وہ کس طرح چیزوں کو انگیج کرنا چاہا رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ملک کے indo-pacific میں جو نیا order آ رہا ہے اس میں وہ اپنا role چاہتے ہیں وہ کہ چائنہ کا بڑا important role ہے وہاں پہ بنگلہ دیش میں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنیز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ quad کا member بنے تھوڑے دن پہلے بھی جب میں نے اس کی اوپر بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس پہ ایک vlog بنایا جب ہم نے یہ discuss کیا کہ جو چائنہ ہے وہ کس طرح بنگلہ دیش کے اندر ایک maintenance facility establish کر رہا ہے ایک اپنے missile system کی جس کو ظاہری بات ہے انڈیا تو سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا لیکن reality یہ ہے کہ انڈیا کو بھی ظاہری بات ہے وہ سارے accept کرنا پڑے گا اب وہ ظاہری بات ہے کہ انڈیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی discussion ہونی ہے جناب کہ یہ کیا indo-pacific کے حوالے سے ہی جو ہے وہ discussion ہونی ہے اب پاکستان اس ساری global discussion سے جو regional discussion میں کہا لوں اس سے باہر ہے ہمارے کیا مسائل ہیں ہم وہی پرانے رونے رو رہے ہیں جناب افغانستان میں یہ ہو گیا اسلامفوبیا یہ ہو گیا جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں internally ہماری جو democratic معاملات ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں اور ہم وہ اپنی پرانی کہانی سمجھا رہے ہیں اور ادھر وہ جو انڈیا کا تو خیر ملٹی لیٹرال ریلیشنشپ ہے ہی ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ آئی ٹی میں وہاں پہ انویسکمنٹ جو امریکنز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سب بزنس پارٹنرشپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نینس کر رہے ہیں بکوسی عیق زندوے امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں چائنا کا جو زیادہ انفلونس ہے اس کو انڈیا کے ساتھ مل کے بنگلہ دیش میں کام کرنا سو انڈیا انڈ امریکا جو ہے دیا ورکنگ ٹوگیدھر ٹو ریڈیوز چینیز انکھلی چائنا کا زاری بات انڈیا کا زاری بات ہے کہ انڈیا نے اپنے بیلیٹرال ایمپورٹن تعلقات تو ہیں لیکن امریکنز جہاں پہ جاتے ہیں وہ ہماریٹس کا وہ جو ہے نا ریکارڈ پکڑ لیتے ہیں اور اب یہ زہری بات ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے جی آپ کی ہم نے ایکسٹا جوڈیشل گلنگز کے اوپر بات کرتے ہیں ہم آپ کے انفورس ڈسپرینسیز کو بات کرتے ہیں ڈجیرل سیکیورٹی کے اوپر آپ سے بات کریں گے لیبر رائٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اب بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کرتا رہتا ہے لیکن یہ ڈیلیبریٹلی ان کے اوپر یہ جسے کہتے ہیں امریکہ نے تلوار رکھی ہوئی ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ ہم چائنیز سے جو ہے وہ ان کے انفلونس سے نکال سکے کسی نہ کسی حد تک اچھا انڈیا جو ہے وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتا ہے انڈیا کا تو دیکھ لیں وہ رشیا سے آئل ریڈ ہیں تو میں وائٹہ اس کے اس کی سٹیٹمنٹ کل پر کل دوبارہ آئی ہے اور نے کہا یہ جو سینکشن ہے انڈیا پہ اپلائی نہیں ہوتی اب آپ امیجن کریں نا یہ کس طرح وائٹہ اس کلیریفیکیشنز دے رہا ہے وان ایٹ کامز دے رہا اب اگر بنگلہ دیش کے سیکیورٹی کوپریشن دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسے ہیں جو سیکیورٹی کوپریشنز بنگلہ دیش کر رہا جس طرح جس طرح جنرل سیکیورٹی آف ملیٹری انفرمیشن اگریمنٹ ہے یا ایکوزیشن ایک اگریمنٹ ہے یہ بیسیکلی ڈیفنس اگریمنٹ سے جو بنگلہ دیش کر رہا ہے اس کے ساتھ پھر اسی طرح انڈو پیسیفیک میں ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفنس اگریمنٹ مزید جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کس طرح کیونکہ بنگلہ دیش کو ایک ایسے انڈو پیسیفیک پارٹنر کے طور پر لے رہے ہیں امریکنز جب آپ ان کو انڈو پیسیفیک پارٹنر کے طور پر لیں گے تو آپ کو وہ انویسمنٹس بھی کر رہیں گے اب ڈیسنٹی آپ کو یاد ہے جو امریکہ کے فارمر سیکٹری آف سٹیٹ مائک پومپی ہوتے وہ جاتے جاتے ہیں مالدیوز میں بھی اپنی جو ایمبیسی کھول گئے تھے وہاں پہ ان کی ایمبیسی نہیں تھی ایمبیسی نہیں تھی سو یہ جو چیزیں ہیں وہ انڈو پیسیفیک کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے اب یہ جو انڈو پیسیفیک کو ہم نے اگنور کر دیا دنیا سب نے پکڑ لیا اس کو اور جہاں جہاں پہ آپ imagine کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ کپیسٹی تھی کچھ آپ کی strategic position تھی کچھ آپ کا future outlook تھا کچھ آپ کی domestic cohesion تھی دیکھیں بنگلہ دیش میں political stability ہے انڈیا کے اندر بھی political stability ہے بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے چلتے رہتے ہیں مسائل لیکن overall largely بنگلہ دیش کے اوپر جو ہے وہ political stability ہے جس کو میرا خیال ہے کہ وہ Americans وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ignore نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے کہ انڈیا نے بھی امریکہ کو یہ کہا ہے کہ آپ بنگلہ دیش کو لوگ میں لیں امریکے ک США سمجھتے ہیں komکلین وہ گزید جگ اس سمجھتے ہیں تھے ہیں